روین جی سے روین جی آپ کا آپ کو گمہ سواگت ہے آپ کو نمشکا ستھی کال جی نمشکا ستھی کال جی اور سبی سوٹا جنہوں کو ہمارا پیار برا نمشکا روکلن نیوزلینڈ سے جیسے کہ ہمارے یہاں نائن پی ایم ہے ان کے یہاں آفٹرمون ہے ایک پی ایم ہے ان کے جہاں تو اچھا سنشائن ہو رہا ہے لیکن ہمارے یہاں دن ڈال رہا ہے تو ہمارے یہاں لیٹ جل جکی ہیں اور ان کے یہاں ابھی دوپیر ہے تو دیکھو ان کی بیگرنوں پر بھی آک لینڈ کی بیگرن دیکھ رہی ہے مار کا موسم ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے روین جی بات کرتے ہیں کہ جیسے تو ہم نے بہت تین چار اپنے پیچھوڑے ہم کر چکے ہیں ہم لوگ گرین جوز کی بات بھی کر چکے ہیں ہم فاسٹنگ کی بات بھی کر چکے ہیں تو ہم بات کریں گے ایفیکٹا کلون میں چاہوں گا کہ اپنے ٹگنیش کو بیچ کروں گا کہ وہ کلون کی بکچر ہے دونوں وہ سامنے پیچھ کریں اس کے بارے میں روین جی اس کے بارے بستار میں بات کریں گے جی یہاں دانیواد بلویندر جی اب ہمارا جو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین سٹیپ دیکھ لیے تو یہ تین سٹیپ کیا ہے میں ریکیپ کرلوں پہلا تھا کہ ہمیں جو ہے دودھ اور دودھ کی چیزیں بلکل نئی پینا چاہیے یا نئی کھانا چاہیے اینیمل پروڈکٹس نہیں لینا چاہیے سیکنڈ سٹیپ تھا جو ہے فاسٹنگ سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ ڈینر کے بعد اور تیسرا سٹیپ تھا گرین جیوز کیسے بنانا اس کا بھی ہم نے ویڈیو دیکھا لاسٹ میں اب آتے ہیں ہم چوتھے سٹیپ پہ لیکن چوتھے سٹیپ کے پہلے یہ چوتھا سٹیپ کیوں ضروری ہے کیا کارن ہے یہ ہم سمجھنا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ چوتھا سٹیپ اس کو یوز نہیں کر پائیں گے صحیح طریقے سے تو ہم سب بنتی جیو ہے تو ہمیں جو ہے logic نہیں سمجھ میں آتا ہے تب تک ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں میں بھی آپ جیسے ہی ہو تو آپ کوئی غلط نہیں ہے ہمیں logic چاہیے یہ کرنا ہے تو کیوں کرے تو اس کی سمجھ جب تک ہم نہیں ہوتی ہے تب تک ہم کوئی چیز کرتے نہیں ہیں اب آپ کے سکرین کے اوپر کولن کی فوٹو لگی ہوئی ہے اب میرے لیفٹ یعنی ہاں سکرین کے لیفٹ میں جو کولن ہے جس میں پورا کالاپن دکھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ undigested food ہے جو ہم کھاتے ہیں overheating کرتے ہیں جو اپنا شریر پچا نہیں پاتا ہے وہ toxin کے رکھ میں وہاں جا کے جمع ہو جاتا ہے اور یہی مول کارن ہے ہر بیماری کا لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں سارا دن کھاتے رہتے ہیں اور تکلیف جیلتے ہیں تو یہ کالاپن یا یہ جو رکا ہوا کھانا undigested food toxin جو بھی کہہ لو آپ اس کو کیسے ہٹائے کیونکہ جب تک یہ نہیں ہٹے گا ہماری کوئی بیماری جانی نہیں ہے آپ جن جاؤں ویٹ اتارنے کی کوشش کرو مہینے میں آدھا کلو کلو مشکل سے اتار پاؤ گے کیونکہ جب تک یہ ہے undigested food رکا ہوا تب تک آپ کا کوئی وزن بھی نہیں کم ہوگا نہ بیماری کم ہوگی نہ وزن کم ہوگا تو ہمارے کو کیا کرنا ہے ہمارے کو اس کی صفائی کرنی ہے اور یہ صفائی کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ میں آپ کولن دیکھیں گے تو کتنا صاف ہے جب ایسا کولن ہو جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ اس کولن کے اندر یا اس شریر کے اندر کوئی بیماری اب رہی نہیں ہے جی میں اینڈ کرتا ہوں ہماری جو درشکیں ابھی دیکھ رہے ہیں جیسے ریوین جی نے بولا جو رائٹ پر ہے ایک لیپ پر ہے جو لیپ پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے انہیلڈی کولون جو رائٹ پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے ہیلڈی کولون ہاں جی کنٹینو ہیلڈی کولون ہاں جی شریر میں جو لکھا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جو لکھا ہوا ہے لیکن ہم کھا 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 کر اس کو جو روک دیا ہے تو ہم کو اس کو نکالنا ہے ایک بار آپ یہ دیکھو یہ مت سوچو مجھے بیماری نہیں ہے تو میں ہلڈی ہوں غلط ہے آپ کیونکہ آپ کے اندر بھی ہے بیماری نہیں ہے لیکن جو ارجہ آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ آج کی تارک میں نہیں ہے اور وہ تب ہی آئے گی جب ہم کولون سے یہ کچھرہ ہٹائیں گے تو یہ بہت بہت ضروری اور important step ہے یہ fourth step ہے ہمارا new diet system کا تو اس کو ضرور کرنا ہے اب کیسے کرنا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں یہ دوسری slide میں اور ایک کولون کی ویڈیو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں درشکوں کو کہ جب ہمارا کھانا پچھتا نہیں ہے تو جو ہمیں دیکھتا نہیں ہے پیٹ کے اندر یا کولون میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے بیماریاں جب undigested food یا کالاپن جب رہتا ہے کولون میں تو کئیسی کئیسی بیماریوں میں کئیسا ہوتا ہے کولون آپ اس کا ایک ویڈیو کے مادیم سے دیکھ پاؤ گے اور آپ جب دیکھو گو یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے لیکن میں اتنا بتا دوں آپ سبھی کے شریر کے اندر یہی حالت ہے تھوڑی کم تھوڑی زیادہ لیکن ہے تو یہی ہے تو آپ دیکھئے اور اپنی آنکھ کھول کر کہ ہم کتنی گلتیاں کر رہے ہیں اور اس کو صدھار لیجئے یہ ہمارا بتانے کا متسک ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کے دیکھنے کے بعد اب جاکرت ہو جائے اور اپنا دھیان رکھیں اس سے پہلے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کلپ چلائیں روین جی اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کلپ چلائیں تھوڑا یہ بتائیں جو ہمارے unhealthy کلون ہے وہ وہاں ایک سبھی طرف بلیک دیکھ رہا ہے جو healthy کلین ہے اس کا کیا کارنا ہے کچھ بتا سکتے ہیں جیسا last episode میں بھی ہم نے بتایا کہ جب ہم کھاتے ہیں overeating کرتے ہیں تو شریر پورا کھانا پچا نہیں پاتا اور وہ نئی پچتا وہ کھانا جا کے جو ہے کلون میں رک جاتا ہے اور وہ ہی جا کے سڑ سڑ کے کالا ہو جاتا ہے اور یہ اتنا dangerous ہوتا ہے کہ جتنا لمبا وہ رکا ہے اتنی لمبی بیماری آپ کے اندر آئے گی اور یہ یہاں تک کی کینسر کی بھی جڑ یہی ہے اگر بہت پرانا کچھرا وہاں رکا ہوا ہے سالوں سے تو وہ جا کے کینسر تک میں پریورتت ہو جاتا ہے تو یہی ہے اس کا مول بھوت کارن کی بیمار ہم کیوں ہوتے ہیں کینسر کیوں ہوتا ہے یہ سب رکا ہوا ہے کچھرا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی اور اس پہ آپ نے کام کر لیا نہ کوئی گولی کی ضررت نہ کوئی دوائی کی ضررت آپ کو پڑھنی ہے میں چاہوں گا یہ ویڈیو پہ لیں ہم دیکھیں جسے آپ کو زیادہ کلیریٹی ملے گی کی کئیسے ہم بیمار پڑھتے ہیں جی بلکل آپ نے جو بولا صحیح بولا ہے جیسے کہ اگر ہمارے کو تین چار اپنے زور ہمیں اس بات پر کر چکے ہیں تندرستی پر اگر آپ لگاتا ہم کو واج کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم چلا ہوئے گا کتنی گہرائی میں ریمین جی بات کرتے ہیں تو چلیے ہم دو منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو انڈورمال کلون ہوتی ریا اس کے بارے میں جی موسیقی 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 لیکن جو مین اس کا کارن ہے اس پہ ہم بالکل کام نہیں کرتے تب ہی جا کے کوئی بیماری دور نہیں ہوتی ہے تو ہم کو اس کے اوپر کام کرنا ہے